مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ تیس جمازوستانی چودہ سو بیالیس ہجری بمطابق بھارہ فروری دوہزار اکیس دوہنوان انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی خطیب فضیرت الشیخ پاکٹر احمد بن طالب بن حمید حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے اور جس سے بخشش و استعانت چاہتے ہیں ہم اپنے برے عامال اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں اللہ آپ اور آپ کی آل پر ڈروند و سلام نازل فرمائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کما حق و پیغام پہنچا کر امت کی خیر خواہی کی اور مرتے دم تک خوب جد و جہد کی اللہ تعالیٰ آپ کی آل و اصحاب اور ازواج پر قیامت تک رحمت برکتیں نازل فرمائے حمد و سلام کے بعد اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطے سے تھام لو اور بلا شبہ سب سے سچی بات اللہ کتاب اور سب سے شاندار ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا برے کام ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گبرائی اور ہر گبرائی جہنت کا باعث ہے اے اماندارو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو ہمیشہ اپنی اطاعت تو فرما بردار سے آباد اور تمہیں اپنے دوستوں کے راستے پر گامزہ رکھے اور یاد رکھو کہ ولائے تو دوستی کا سرچشمہ رسال و تنبوت سے ہی پوٹتا ہے لہٰذا جس نے وحی کو اپنے دل و دباغ میں بٹھا لیا وہ دوسری ہر چیز سے بینیاد اور جو وحی کی دولت سے معروم ہو گیا سو اس کی محتاجی اس وحی کے بغیر لاعلاج ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ ہوتا فرماتا ہے کہ کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے پھر ہم نے انہیں جدہ جدہ کیا اور ہر چیز اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمانی لاتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیا تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے اور ہم نے اس میں کشادہ رائے بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کرے آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے وہی اللہ ہے جس نے رات دن اور سورت چاد بیدا کیا ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے محور میں تیرتے پرتے ہیں آفا آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ نہیں دی بھلا اگر آفوت ہو جائے تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے ہر جاندار موت کا بزہ چکھنے والا ہے ہم بتری کے امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم میں سے اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے یمن کرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق ہی اڑاتے ہیں کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہے انسان جلد باز مخلوق ہے میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو اور وہ کہتے ہیں اگر سچی ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکے گے اور نہ اپنی پیٹوں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں حقہ بقہ کر دے گی پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مولد دی جائیں گے اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مزاک کیا گیا پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری فاتھ کون کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ذکر سے پھرے ہوئے ہیں کیا ہمارے سوائن کے اور معبود ہے جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے بلکہ ہم انہیں اور ان کے باگدادوں کو زندگی کے سر و سبان ہم نے زندگی کے سر و سبان دی ہے یہاں تک ان کی مدت مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالم ہے کیا کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وہی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب انہیں آگاہ کیا جائے اگر انہیں تیرے رب کی کسی عذاب کا جھنکہ بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے ہائے ہمار ہائے ہماری بدبختی یقینا ہم گناہ گار تھے خیامت کے دن ہم دریان میں لا رکھیں گے ٹھیک 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 تولنے والی ترازو کو پھر کسی پر کبھی بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے حلہ آذر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے اے ایماندارو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے روٹ جائے یا اسے مو مول لے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اسے بیکار اور فضول کاموں میں مصروف کر دیں اور بیکار اور لا یعنی عمر کی نشانی یہ ہے کہ اس کا چھوڑنا تمہارے لیے باعث گناہ یا خسارہ دنیا آخرت نہ ہو جبکہ تمہارے لیے کار آمد چیز صرف وہی ہے جو تمہاری دنیا یا آخرت کے لیے تمہارے کام آئے جیسا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے اور یہ بھی جان لو کہ جس شخص یا عمر کی کوئی ایک گھڑی بھی اگر کسی ایسے کام میں گزر گئی جس کے لیے اسے پیدا ہی نہیں کیا گیا تو وہ لازمی لازمی طور پر اس قابل ہے کہ عرصہ دراز تک اپنے رفس پر پشتاتا رہے اور جس نے حرام میں دلچسپی بےہدہ کھیل تماشی سے علفت اور اپنی خاص فرستی کی وجہ سے نصیت کے شاندار ذائقے کو کڑوا گھونٹ سمجھا اس کے لیے آسانیہ مشکل اور قبولی دشوار ہو جاتی ہے چنانچہ اللہ کے بندے ظاہری عمال کی مفلسی اور باطنی حالات کی تہیدستی سے بچو اور یقین رکو کہ عمل کے بغیر علم بے سود اور عمل کے بغیر بندے کے لیے رحمت خداوندی کا حصول بھی نمکن ہے خود اس کا دل علم سے برپور ہی کیوں نہ ہو سو جس وقت تمام عبارات فیل اور اشارے نکام ہو جائیں گے تب صرف اللہ کے سامنے نمازوں میں جو کنا ہی کام آئے گا اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم فوت ہو جائے تو اس کا ہر قسم کا عمل منتقی ہو جاتا ہے سوائے تین کے ایک صدقہ جاریہ دوسرا نفع بخش علم تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں سوائے اس کے نہیں اسلام ایک عظیم ترین عمارت ہے جس کے ستون دو عدد گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة ادا کرنا روزے رکھنا اور بیعت اللہ شریف کا حاج کرنا چنانچہ جس نے ستون پائے دار بنائے اس کی اسلام کی عمارت مضبوط اور جس کا عمل پتلا اور کمزور ہوا اس کی عمارت خوف و خطرے کا شکار ہوگی اور جس کے ستون ہی دب جائیں اس کی دیواریں بھی گر جاتی ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ایسو ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر گر پڑی اوپر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا میرے وہ شریف کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جگڑتے تھے جنہیں علم دیا گیا جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پوکار اٹھیں گے آج تو کافروں کو رسوای اور برائی چپڑ گئی جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے پس اب تو ہمیشکی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے پس اب تو ہمیشکی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا سو خسارے سے اسی کی جان خلاصی ہوگی جس نے علم کے ساتھ عامل بھی کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے اس کے جس نے ایمان کے ساتھ عامل کیا اور صبر کیا اور صبر کی تلقین کی حق کی تلقین کی اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنایا اور اس کے آیات و ذکر حقیب کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنا اسے پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو بلہ شبہ وہی خفور الرحیم ہے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور انتہائی شاندار انجام صرف متقین کے لئے ہیں اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر حمد و سناک کے بات اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ امان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے یقیناً ان کے لئے الفردوس کے باغات کی بہمانی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں گے جس جگہ کو بدلنے کا کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہیں ہوگا کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کے باتوں کے لکھنے کے لئے سمندر سے ہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا وہ ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اے تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جسے بھی تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کے آرز ہو اسے چاہیے کہ نیک عامل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اور نیک عامل صرف وہی ہوتا ہے جو خالص اور درست ہو اور خالص وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لئے خاص ہو اور درست وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کہن مطابق ہو چنانچہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نیک عامل خوب جمع کرو اور ان تمام امور سے مکمل ایتناب کرو جن کو سب سے بڑی اور بلند و بالا ذات نے حرام قرار دیا ہے اور دل فریب لش پش باتوں سے بھی دور ہو اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈرانے سے ڈر جاتا ہے اور ہدایت کی پیری بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نافذ کرتا ہے اور جان لو کہ الحمدللہ پڑھنے سے ترازو برتا اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے باری ہوتا ہے جبکہ ترازو میں سب سے باری عمل حسن اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے شمار کردہ عمال کو تمہارا فراموش کردینا ہی نیزان کا گھٹا اور دھوکا ہے اور یقین قلب سے تمہارے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے برائیوں کا پڑھنا یقیناً حلقہ ہو جاتا ہے اور ان مذکورہ تمام وظائف کے اللہ کی طرف پہنچنے کی سیڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت برکت نازل فرما جس طرح کہ تو نے ہمارے سردار نبی ابراہیم علیہ السلام پر رحمت برکت نازل فرمائیں کیونکہ تو حمید مجید ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر اور ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتے نادر فرمائی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کتائیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے دودھ آدھا اور ہمارے دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما جو اللہ ہمارے اگلے پیشلے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما اور تو ہی آگے اور پیچھے کرنے پر قادر ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور ہم ظلم اور گناہگار ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر ہم ضرور گناہ کرنے والے ہیں اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے پہلے اور پیشلے اور ظاہری باطنی سب گناہ معاف کر اور ہمارے آقبت کو بہتر بنا دنیا آخرت کی ظلت اور رسائے سے محفوظ فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما مشرق اور مشرقین کو ذلیل و رسوہ کر اے اللہ اپنے اور مسلمانوں کو دشمنوں کو ذلیل و رسوہ کر اے اللہ اس ملک کو اور دیگر اسلام ممالک کو برکتوں کا اور خیر و برکت کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی ہدایت اور اپنی رضا مندی کی توفیق اتا فرما اور اسے ایسے مشیر اتا فرما جو اچھے اور نیکی کے کاموں پر اس کی رہنمائی کریں ان سے یا اللہ خیر بلائے کے کام لے اے اللہ میں دنیا آخرت کی بلائیں اتا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ تو آپ تم کو عدل و انصاف اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسین سلوک کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس باز کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو تاکہ اللہ تمہیں نعمتیں اتا فرمائے اور کفران نعمت سے بچو تاکہ تمہارے لئے نعمتیں برقرار رہیں جو تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے